یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک ہی فاؤنڈیشن سے ڈیفرنٹ شیئرز بنایا ہے ظاہر ہے سب کی سکن ٹون جو ہے وہ الگ الگ ہوتی ہے اور آج کس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طریقے سے ایک فاؤنڈیشن سے ڈیفرنٹ شیئرز بنا سکتے ہیں جو کہ بہت ایزی ہے لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو جلی سے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آگے آنے والی جتنے بھی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک جو ہے وہ فوراں پہن سکیں اس کے علاوہ بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو نوٹیفکیشنز ملتے رہیں سو لیٹس سٹارٹ دے ویڈیو آج ہم بنا رہے ہیں جی ایک فاؤنڈیشن سے ڈیفرنٹ شیئرز اور آپ سبی کو پتا ہے کہ سب کی جو سکن ٹون کا کلر ہے وہ ایک جیسا نہیں ہوتا کسی کی جو ہے وہ بہت زیادہ فیر ٹون ہوتی ہے کسی کی جو ہے وہ ڈاک ٹون پہ جو ہے وہ بے سپلائے ہوتی ہے اور اس طرح کی جو ہے وہ پنک ٹون بھی ہے ییلو ٹون بھی ہے اور پھر ہم اپنے سکن ٹون کے حساب سے ہی کوئی بھی جو ہے فاؤنڈیشن سے پرچیز کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ ایک ہی فاؤنڈیشن سے جو ہے وہ ڈیفرنٹ شیئرز کیسے بنا سکتے ہو نہیں سکن ٹون کے حساب سے تو یہاں پر جو ہے وہ میں نے سب سے پہلے فاؤنڈیشن لینی ہے اور اس کے علاوہ ایک آئی شایڈو پیلٹ جو ہر کسی کے گھر میں اویلیبل ہوتی ہے آپ کے پاس ایک آئی شایڈو پیلٹ ہونی چاہیے میں نے جو ہے وہ یہاں پر کنٹورنگ کٹ ہی اس کی ہے کیونکہ کنٹورنگ کٹ کے اندر ہمارے پاس وہ تمام کلرز مل جاتے ہیں جو ہماری سکن ٹون کے حساب سے ہوتے ہیں اور لیکن اگر آپ کے پاس کنٹورنگ کٹ نہیں ہے تو آپ جو ہے وہ ایک آئی شایڈو پیلٹ سے بھی اس سے بنا سکتے ہو سب سے پہلے جو ہے اگر آپ کو آپ کی سکن جو ہے وہ ڈارک کلر کی ہے ٹھیک ہے زیادہ فیر نہیں ہے لیکن جو ہے وہ براؤن سا کلر ہے آپ کے فیس کا تو میں نے یہاں پر جو ہے وہ کنٹورنگ کے لیے جو براؤن کلر یوز ہوتا ہے وہ لیا ہے لیکن اگر آپ کے پاس آئی شایڈو پیلٹ ہے تو آپ جو ہے وہ کوئی سے بھی آئی شیڈ لے سکتے ہیں براؤن کلر کی اور آپ جو ہے اپنی تھوڑی سی فاؤنڈیشن اس کے اندر مکس کریں گے تو آپ کا جو شیڈ ہے وہ بلکل چینج ہو جائے گا وہ ڈاکر ٹون میں چلا جائے گا اور بہت ہی پیارا لک آئے گا جسٹ آپ کی سکن کے حساب سے آپ جو ہے وہ اپنے گھر پر ہی اپنی مرضی کا شیڈ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں جو کہ بہت ایزی ہو گیا ہے اور بہت ہی اچھا لگے گا جب آپ اپنی اس کو سکن پر اپلائے کریں گے بلکل نیچرل سا لک آئے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے تھوڑا سا براؤن کلر اس میں آئیڈ کیا تھا اور جب میں اس کو لگا رہی ہوں تو دیکھیں یہ ڈاکر ٹون کی طرف چلا گیا ہے براؤن کلر کی فاؤنڈیشن بن گئی ہے جو کہ پہلے فیر ٹون میں تھی لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا جو کلر ہے وہ براؤن کلر ہو گیا ہے اچھا جو یہ شیڈ تھا وہ تھوڑی ڈاکر ٹون کے لیے تھا لیکن اب اگر آپ کو پنک بیس جائیے اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سکن پر جو ہے وہ پنک سا گلو آئے تو آپ نے یہاں پر پنک کلر کی آئیڈ لے لینی ہے آپ کے پاس آئیڈ شیڈ آویلیبل ہوگی آپ نے جو ہے اس میں سے لائٹ پنک کلر جو ہے وہ لینا ہے اور اسے ہلکا سا کرش کرنا ہے اور اسی طرح ہی جو ہے وہ اپنی بیس کے اندر مکس کر لینا ہے ایک ہی فاؤنڈیشن جو میں نے بنا کے رکھی تھی اب جو ہے وہ میں نے یہاں پر پنک کلر کو جو ہے وہ لگایا ہے تو میرا دیکھیں سکن ٹون کا جو کلر ہے وہ تھوڑا سا لائٹر ہو گیا ہے اور ہلکی سے جو ہے وہ پنک لوک آ رہا ہے اس کے اندر بہت ہی خوبصورت لوک آ رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس طرح سے جو ہے آپ اپنی بیس کے کلر کو چینج کر سکتے ہیں میں نے یہاں پر سیکس ڈیفرنٹ شیڈز بنایا ہے اور آپ کو جو ہے یہاں پر جو ہے وہ میں سکھاؤں گی اگر آپ کو جو ہے وہ اپنی فاؤنڈیشن کا کلر جو ہے وہ فیر رکھنا ہے اور آپ نے جو ہے وہ کہیں سے بھی غلطی سے بھی ڈاکر ٹون کی فاؤنڈیشن لی لی ہے اور آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے جو ہے اپنی سکن ٹون کے حساب سے فاؤنڈیشن نے ہی لی تو آپ نے جو ہے آپ کے پاس کوئی سی بھی آر شیڈ ہوگی آپ نے اس میں سے وائٹ کلر کو لینا ہے اور وائٹ کلر سے طرح ہلکا ہلکا کرش کر کے آپ نے جو ہے وہ اپنی بیس کن رمکس کرنا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے سے اچھے سے مکس کرنے کے بعد اپنی سکن پر اپلائے کرنا ہے تو آپ دیکھیں گے وہاں پر کہ کتنا زیادہ جو ہے اس کا بہت ہی فیر لکھ آئے گا اور اسے ٹرک کو یوز کر کے جو ہے وہ آپ اپنی بیس کو فیر بنا سکتے ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ میں نے اسے تھوڑا سا کرش کیا ہے اور اب اسے بھی جو ہے وہ میں اپنی فاؤنڈیشن کے اندر اس کلر کو بھی مکس کروں گی اور اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ کو اپلائے کر کے دکھاؤں گی کہ اس کا لکھ کتنا پیارا آتا ہے اسے جو ہے وہ میں نے اس کلر کے اندر اچھے سے مکس کیا ہے اور مکس کرنے کے بعد جب میں اسے لگاؤں گی تو آپ دیکھئے گا کہ اس کا جو کلر ہے وہ بلکل چینج ہو جائے گا اور اب میں جو ہے وہ اسے اپلائے کر رہی ہوں اینڈ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ آپ دیکھیں اس کا کلر ڈیفنس شیک کریں ان کے کلرز میں کتنا فرق ہے اچھا اب میں آپ کو ایک ایسا کلر بتاؤں گی جو آپ کے فیس پر جو نشان ہو جاتے ہیں اور آپ نے جو ہے جب بیس اپلائے کرنی ہوتی ہے تو اس سے پہلے جو ہے وہ آپ اپنے نشانوں کو جو ہے وہ چھپانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے جو ہے وہ میں نے یہاں پر اورنج کلر لیا ہے اس سے آپ کے ایکنی مارکس جو ہے وہ بلکل چھپ جائیں گے اور نظر بلکل بھی نہیں آئیں گے اس سے میں نے بیس کے اندر مکس کرنا ہے اور جب میں اس کو بیس کے اندر مکس کروں گی انڈین میں اسے اپلائے کروں گی تو آپ بیکن کیجئے گا اس کا جو کلر ہے وہ بہت ہی امیزنگ آئے گا اور اس سے جو ہے وہ تمام مارکس آپ کے فیس پر جتنے بھی مارکس ہوں گے وہ چھپ جائیں گے اس کے اوپر جو ہے وہ آپ اپنی سکن کی ٹون کے حساب سے بیس لگائیں گے تو آپ کا بہت ہی پیارا لکھ آئے گا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ان چاروں کلرز کے شیئرز بہت ہی امیزنگ آئے ہیں اور یہاں پر آپ ڈیفنس شیک کریں ان چاروں کا بہت ہی پیارا لکھ دے رہے ہیں اچھا نیکسٹ میں آپ کو دکھاؤں ہوں اگر آپ کو بہت زیادہ فیر ٹون میں بیس چاہیے مطلب آپ کا سکن کا کلر جو ہے وہ بہت زیادہ وائٹ ہے تو یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا لیکن پھر آپ اس کی کونٹیٹی جو ہے وہ زیادہ کر لیں کیونکہ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ ڈاک کلر کی فاؤنڈیشن اور وہ آپ کے فیس کے ساتھ میچ نہیں کر رہی تو آپ جو ہے اسے جبل کونٹیٹی میں لے سکتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی فاؤنڈیشن میں اسے مکس کریں and then apply کریں تو آپ دیکھیں گا اس کا ریزرل کتنا پیارا آتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اسے میں لگاؤں گی اور پھر آپ دیکھیں گا اس کا کلر ٹون بہت ہی امیزنگ آتا ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ بلکل آپ کی سکن کے ساتھ میچ ہو جائے گا اگر آپ کا فیئر کلر ہے تو آپ کو جو ہے وہ الگ سے فیئر ٹون کے حساب سے بیس خریبنے کی ضرورت نہیں پڑے گی آپ جو ہے اسی کے اندر وائٹ کلر مکس کریں and then آپ اسے یوز کریں اور بہت ہی امیزنگ ہے بہت ہی گلوئنگ سا لکا ہے گا ان تمام شیرز کو آپ دیکھ سکتے ہیں تمام کے کلرز آپ چیک کر سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ اس میں ڈیفرنس ہے یہاں پر جو ہے وہ میں نے تمام ڈیفرنٹ سکن ٹونز کے حساب سے تمام شیرز جو ہے وہ بنا لیے ہیں اور I just hope کہ آپ کو بھی جو ہے وہ اچھے لگے ہوں گے اچھا ایک شیر جو ہے وہ اس میں مسنگ ہے وہ یہ والا ہے کہ نارمل سکن کے لیے جو ہے وہ ہم کیا کر سکتے ہیں نارمل سکن کے لیے ہم کون سا شیرٹ اپلائے کر سکتے ہیں تو میرے پاس جو ہے وہ کنٹرور پیالٹ ہے اور اس میں سے جو ہے وہ میں لوں گی اور آپ کو دکھاؤں گی یہاں پر جو ہے وہ میرے پاس سیکنڈ کلر ہے جو کہ لائٹ سا براؤن سا ہے جو بالکل ہماری سکن کے حساب سے جو کلر ہوتا ہے یہ والا اور میں اس کو جو ہے وہ اب لگا کے آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کا لک جو ہے وہ کس طریقے سے آتا ہے یہ جو کلر ہے نا یہ بالکل نیچرل کلر ہوتا ہے جیسی ہماری سکن ہوتی ہے ویسا ہی کلر ہوتا ہے مطلب جن لوگ کی سکنہ زیادہ فیر ہے اور نہ ہی زیادہ ڈارک ہے تو وہ اسے یوز کر سکتے ہیں اور یہاں پر جو ہے ہم اس کو لگا کر آپ کو چیک کرواؤں گی کہ اس کا کلر کتنا امیزنگ آتا ہے یہاں پر اسی طرح ہی میں نے اس کو فاؤنڈیشن میں ایڈ کرنا ہے ہلکا سا کرش کرنے کے بعد اور جب میں اس کو مکس کروں گی تو آپ دیکھیں کہ یہاں پر اس کا ریزرٹ کتنا پیارا آتا ہے بہت ہی امیزنگ لوگ آتا ہے اور اس طرح سے جو ہے وہ آپ اپنی ایک فاؤنڈیشن سے بہت سارے شیئرز اپنی مرضی کے کریئٹ کر سکتے ہو آپ کے پاس جو ہے وہ آئی شیئرز بھی موجود ہوں گی اور بہت سارے ڈیفرنٹ کلرز کی ہوں گی تو آپ کو جیسا بھی اس میں سے کلر چاہیے ہو آپ اس طرح کی بیس بنا سکتے ہو بہت ایزی ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے یہاں پر جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے تمام شیئرز کو کس طریقے سے آپ نے بنانا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ میں ووولی سکن کے لئے اپلائے کر رہی ہوں جو بالکل نارملی سکن ہوتی ہے ٹھیک ہے میں نے آپ کو بتایا ہے اب یہاں پر جو ہے وہ میں اپلائے کروں گی اسے اور آپ دیکھیں گا اس کا لک کتنا امیزنگ آتا ہے یہاں پر دیکھیں میں اس کو لگا رہی ہوں اور چیک کیجئے گا اس کا کلر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا گلوئنگ لک آ رہا ہے اور کتنی پیاری اس کی کبریج ہے یہ جو ہیں سکس کلرز ہیں اور سکس شیڈز ہیں ایک ہی فاؤنڈیشن کی آپ چھے کلرز جو ہیں وہ ایزیلی بنا سکتے ہو جسٹ بیکاوز آف دس ٹریک I just hope you like it ملتے ہیں اسی طرح کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ